آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں کہ پچیس مئی انیس سو ستاسی کو اسیسن کمیشنہ مری کی جانب سے سپریٹینڈنٹ انجینئر ہائی وئی ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا جس کا نمبر ڈبل سیون فور ابلیک اے سی ایم اس میں وزیراعلا کے حکم کے مطابق مری روڈ کی تعمیر روکنے اور اس کام کو ریڈ کو پاکستان کے حوالے کرنے کے احکامات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی پیسے کا کمیشن ہو جو وہاں سے اب خط کی صورت میں پرنس جاسم نے ان کو بھیجا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کچھ دستاویزات آپ کو اور دکھاتا ہوں آپ کی سکرین پہ کہ میاں صاحب اتنی تیزیاں دکھاتے ہیں کہ ایک ہی دن میں مسلم کمیشل بینک یعنی ایم سی بی میں اکاؤنٹ اوپن ہوا اور اسی دن تین سو ملین روپے ان کو لون بھی سینکشن ہو گیا مجھے نہیں پتا ایسے اتنی تیزی میں کون سا لون سینکشن ہوتا ہے لیکن آپ اپنی سٹرین پہ آپ کچھ ڈاکیمنٹس دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکیمنٹس ان دو اکاؤنٹ سے متعلق ہیں جو اتفاق شگر ملز لیمیٹڈ اور برادرز شگر مل لیمیٹڈ کے نام پہ مسلم کمیشل بینک مین برینچ کراچی میں کھولے گئے ان دون اکاؤنٹس کو یعنی ایک ہی روز یعنی انیس اگس انیس اکیانوے کو کھولے گئے ان اکاؤنٹس کے کھلنے یعنی اسی دن یعنی انیس اگس انیس اکیانوے کو ان دونوں اکاؤنٹس میں ایک سو پچاس اور پھر ایک سو پچاس ملین روپے جمع کرائے گئے جو کہا جاتا ہے کرس تھا پھر اسی دن ان دونوں اکاؤنٹس میں موجود تین سو ملین کے دو چیکس جن کے نمبر 0306126 اور 0306151 تھے ان کو ٹرانسفر بھی کر دیا گیا اور شاید انہی پیسوں کے ذریعے نائی سی ایف سی کا کرس چکایا گیا جو اتفاق گروپ کو ادا بھی کرنا تھا اس آسان سی ٹرانسیکشن نے نوازریر کی شرافت اور ایم سی بی کی شفافیت پر بہت سے سوالات اٹھائے اور ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے یہ میں آپ کی سوابدید پر چھوڑتا ہوں ناظرین یعنی ویورز کہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ یہ کیا ہوا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی دن میں کوئی بینک کرز کی درخواست منظور کر کے اسی دن پیسے ٹرانسفر کرتا ہے کیا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور جبکہ اسی دن اکاؤنٹ بھی کھلا ہو اور تیسرا سوال یہ کہ میاں صاحب کا سارا کاروبار تو پنجاب میں ہے تو اکاؤنٹ کراچی میں کھولنے کی کیا ضرورت ان کو پیش آئی تھی اور وہاں سے کیوں وہ ٹرانسفر ہو رہا تھا پیسہ ان سادہ سوالوں کا جواب تو میاں صاحب ہی دیں گے جیسے انہیں منی ٹریل بھی دیا اور پھر معصوم سا مظلوم سا چہرہ بنا کر کہتے ہیں موجہ کیوں نکالا موجہ کیوں نکالا